پہلی نونلی کی بڑی وکٹ گری ہے اور یہ آغاز ہے اس کے بارے میں کوئی چیمگویاں نہیں کرنی اور اگر ہیں بھی تو اپنی بیگم سے بات کریں بڑے بڑے سرپرائزز تیار ہیں ایک بار آپ ان کو ٹکٹ انہوں اس کرنے دیں پھر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے میری یہ ویڈیو انشاءاللہ میری بیگم بھی دیکھیں گی تو میں تو یہ ویڈیو یہ جواب اپنی بیگم کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ ناظرین بات کریں گے گزشتہ 24 گھنٹے میں کیا کچھ ہوتا رہا کیا خبریں ہیں اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تدزیہکار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے صدیق جان جو کی سینئر صحافی و تدزیہکار ہیں انہوں نے یہ جعوید چودری کا کولم پھڑ کر سنایا ہے جی اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی پہلی وکٹ گر گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب نون لیگ کو لوٹوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا نظریاتی لوگوں کو اگنور کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کچھ ایسی کمیٹمنٹس کر لی ہیں جس پر ان کو حکم ماننا پڑے گا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو سر جھگا کر ایک نوکری کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے اب ان کو لوگوں کو ٹکٹس دینا ہے اور نظریاتی لوگوں کو اگنور کرنا ہے جس کی وجہ سے جو مین لوگ ہیں وہ صحافیوں سے ٹوئٹس کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دلوایا جو ہے ہمیں ٹکٹ دیا جائے اور جسے وہ انہوں نے جھریک جانے یہ بات بھی کیا انہوں نے کہا سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کیسے لیا گیا ہے کیسے اقتدار میں آئے ہیں اور کیسے مسلط کیا گیا ہے اور پھر انہوں نے جاوید چودری یہ کالم سے بات کی رس میں انہوں نے محمد زبیر کا ذکر کیا ہے جاوید چودری نے انہوں نے کہا کہ اپنے ہی لوگ جو ہے نون لیگ کے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور محمد زبیر جو ہے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جی کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جاوید چودری کے کالم میں جو انہوں نے پڑھ کر سنائی اور اس پر انہوں نے اپنا تجزیہ ہی دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو محمد زبیر ہیں وہ نون لیگ سے نکلنا چاہتے ہیں یا پھر نون لیگ ان کو نکالنا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بات کی صدیق جانے کہ نون لیگ کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ نون لیگ کو محمد زبیر کو نکالیں اپنی پارٹی سے کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کالم میں لکھی ہیں جاوید چودری کے اس سے راز اور باتیں ساری سامنے آرہی ہیں نون لیگ کی تو نون لیگ تو اتنی جرت نہیں کرے گی کہ محمد زبیر کو اپنی پارٹی سے نکالے ورنہ نون لیگ کی تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ پہلی وکٹ تو نون لیگ کی گرتی ہوئی نظر آ گئی ہے ابھی اس کے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے اناؤنسمنٹ بھی جلد ہو جائے گی اس کے بعد جی انہوں نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمن کی گارڈی پر جو حملہ ہوا اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جیسے کہ مولانا فضل الرحمن ایک دفعہ پہلے اپنی اس حملے سے پہلے ایک دفعہ جو نے پریس کانفرنس کیا اس میں وہ یہ بات کلیئر کر چکے تھے کہ مجھے خطرات ہیں میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے حالات اور سیکیورٹی جو ہیں الیکشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کہ اب سچ ہو گئے حقیقت ہو گئی ہے کہ ان کی گاری پر جو ہے حملہ ہو چکا ہے اس میں جو ہے پولس کے انہوں نے بتایا صدیق جانے کے پولس کے بڑے ڈیفرنٹ بیانات رہے سب سے پہلے جی انہوں نے کہا کہ بولوچستان اور کے پی جو ہے یہ پات تو پہلے مولانا فضل الرحمن نے ڈیکلیئر کر دی تھی کہ بولوچستان اور کے پی کا محول بہت زیادہ خراب ہے سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی سخت الفاظ یوز کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری میرے کسی کارکن کو کسی قسم کا نقصان پہنچا الیکشن مہم سے یا کوئی شہید ہوا تو اس کا ذمہ دار پاکستان کا جسٹڈ جسٹس قاضی فائد زیزہ ہوگے یا سکندر راجہ ہوں گے اور پھر جو ہے خبر آتی ہے جی یارک انٹرچینج جو ہے اس پر جو کہ ڈی آئی خان جو ہے اس کا انٹرچینج بنتا ہے یہ یارک انٹرچینج اور اس پر جی خبر آتی کہ ہملہ ہوا ہے تو اس پر یہ بھی خبر آئی ساتھ کہ جوابی فائرنگ ہوئی ہے صدیق جان کہتے ہیں وہ اپنے اپنے ایک دوست ہیں وہ ادھر ہی نزدیک ہوتے ہیں ان سے یہ پات پوچھی کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ دی آئی خان کا انٹرچینج ہے جس کو یارک انٹرچینج کہتے ہیں اور اس پر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے جوہی یہ تو ان کا ان کے دوست کا بیان تھا صدیق جان کے اس کے بعد جمعیت علمیوں اپنا ایک بیان دیتی اور اس میں کہتی ہے کہ وہ زلانہ قاروائی کی گئی ہے ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے اور صورتحال جو وہ بتر ہوتی جاری ہے ملک کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے سب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن دوسری طرف پولس یہ بتاتی ہے اپنے بیان میں کہ پہلے پولس نے کہا کہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جوابی فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد پولس یہ بتاتی ہے کہ پیٹرول دلوانے کے لیے ملانا فضل رحمان کی کچھ گاڑیاں نکلی ہیں اور وہ پیٹرول دلوانے کی تھی اور ان پر فائرنگ نہیں ہوئی پیچھے فائرنگ ہوئی لیکن ان کی گاڑی جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی تھی اور اس میں ملانا فضل رحمان نہیں تھے پھر دوسرا بیان پولس کہاتا ہے کہ ملانا فضل رحمان کی موجودگی میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تو اب پولس جو ہے وہ اس چیز کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے تو اس پر صدیق جان جو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولس کو سنجیدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر ان کو یہ تھریٹس ہیں ملانا فضل رحم کو کسی بھی قسم کے تھریٹس ہیں اس کے بعد بات کریں گے جی منصور علی کان وہ بھی سینئر صافیو تجزیہ کار انہوں نے کل اپنے ویلوگ میں جو ہے ناظرین ایک جو ہے بڑا مزے کا وہ کوششن ایئر ٹائپ پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے جو کہ پبلک نے ان سے کیے تھے سب سے پہلا سوال ان سے کیا گیا کہ کیا الیکشن دوہزار چوبیس میں ہو جائیں گے اس پر منصور علی خان نے یہ جواب دیا کہ ویسے تو اس پر چیف جیچس صاحب نے چہم گویاں کرنے سے بہت زیادہ منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بہت زیادہ ہے تو وہ اپنی بیگم سے ڈسکس کر سکتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میری بیگم یہ پروگرام دیکھتی ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ میں ان سے ڈسکس کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن فرسٹ فروری جو ہے یا کم فروری کو جو ہے اس چیز کی ہم کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ملک ایسا ہی ہے اور آخری وقت آخری گھنٹے اور آخری منٹ پر جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر جی دوسرا سوال ان سے کیا گیا کہ کیا عمران خان دوہزار چوبیس میں رہا ہو جائیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے روایتی سیاست اور ایک ہوتی ہے قانونی اور آئینی سیاست تو اگر روایتی سیاست کو دیکھا جائے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے لیکن فیلحال کوئی ٹیمپریچر کوئی ہواوں کا رخ ان کی طرف زیادہ ہوا دکھائیں نہیں دی رہا تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ رہا نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے دیکھا جائے ان کے ساتھ آئینی اور قانونی چیزوں کو لے کے چلا جائے گا تو پھر تو وہ رہا ہو سکتے ہیں لیکن اگر روایتی سیاست دیکھی جائے گی انہوں نے کہا آئینی اور قانونی کے دیکھا جائے گا تو وہ رہا نہیں ہوں گے لیکن اگر روایتی سیاست رہے گی تو ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں نواز شریف جب جیل میں تھے جب ان کو سزا ہوئی تھی تو وہ لندن چلے گئے کچھ پتہ بھی نہیں تھا ایک دم سے وہ لندن چلے گئے ویماری کا بہانہ ملا اور وہ لندن چلے گئے اور واپس بھی آگئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی پریڈکشن دی نہیں جا سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر جی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اسٹابلشمنٹ نے سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچ جائے اس پر انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے دوہزار اٹھانہ سے پہلے نون لیگ جو ہے جب اس کو ایک شیطان بنا کر پیش کیا جا رہا تھا نواز شریف کو ایک شیطان بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اور عمران خان کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا ایون یہ جو پورا میڈیا ہے فل فلیڈ جو ہے وہ بھی کافریش دے رہا تھا اس حوالے سے تو اگر دیکھا جائے انہوں نے کلیر نہیں کیا اس بات کو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دوہزار اٹھانہ سے پہلے جو ہے شیطان بنا کر نواز شریف کو پیش کیا گیا اور عمران خان کو فرشتہ بنا کر اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سکریننگ بھی ملی عمران خان کو بہت زیادہ اور اس کے بعد جی انہوں نے یہ بات کی کہ نقصان اس سچ کسی کو انہوں نے کلیر نہیں کیا کہ نقصان کس کو پہنچایا جا رہا ہے مقصان شافت نے فتنہ بولا کہ پہلے نون لیگ وہ دوہزارار اٹھانہ سے پہلے شیطان بنا کر نواز شریف کو پیش کیا گیا اور اب عمران خان کو پیش کیا جا رہا ہے کوئی دوہزار اٹھارہ میں جو سکریننگ تھی میڈیا جو تھا وہ فل فلہز جو ہے عمران خان کو دکھا رہا تھا اس میں پورا میڈیا کا روئی تھا امران خان کو اچھا پیش کر رہا ہے اور نواز شریف کو نگٹیولی پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر بھی اس سب کے باوجود بھی جو ہے پاکستان میں نون لیگ نے کافی اچھے پوائنٹس اور نمبر لے لئے تھے اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ دو ہزار چوبیس میں میگا ایونٹ جو ہے وہ کیا رہے گا اس پر منصور علی خان کہتے ہیں کہ میگا ایونٹ تو میرے خیال میں یہی رہے گا کہ دو ہزار چوبیس میں فروری میں یکم فروری کو پتہ چل دے گا کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں اور نیا پی ایم جو بنتا ہے جو بھی پرائم منسٹر بنے گا نیا وہ دو ہزار چوبیس کا سال گزار لے یہ بڑی بات ہے یہ میگا ایونٹ رہے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ کوئی ایسا حل بتائیں جو کوئی ایسا سلوشن جس سے جو سارے لیڈر رہے سے آسدان ہیں یہ ایک پیچ پر متفق ہو جائیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بنسو ریل خان جواب جاتے ہیں کہ اگر سارے لیڈرز اپنی انا کو مار لیں تو سارے ایک پیچ پر آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ امران خان جب اقتدار میں تھے اور نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو وہ ایک پرسنٹ سپیس دینے کو تیار نہیں تھے اسی طرح ہم نون لیگ اقتدار میں ہے تو وہ امران خان کو کسی قسم کی سپیس دینے کے لئے تیار نہیں ہے انہیں کہا اس کے لئے ایک مچورٹی چاہیے ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ مچورٹی کے ساتھ کام کرے اور وہ دیکھے کہ سب کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے پھر ان سے سوال کیا گیا جی منصور علی خان سے کہ آپ کا فیورٹ لیڈر کون ہے اور لیڈر جو میں منشن تھا کہ آپ کا فیورٹ لیڈر عمران خان ہے زرداری ہے مریم نواز ہیں نواز شریف ہیں اس پر انہیں بڑے غصے سے جواب دیا کہ لیڈر بیچنا میرا کام نہیں ہے انہیں نے کہا میں ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جو لیڈر بیچتے ہیں میں کیوں کسی کی مارکٹنگ کروں کسی پولیٹیشن کی مارکٹنگ کروں اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ جمعہ بزار میں چلے جاؤ جیسے سبزی والا سبزیاں بیچا ہوتا ہے آلو لے لو مٹر لے لو انہیں کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے میں ایک صحافی ہوں میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیشن کی مارکٹنگ کروں پھر ان سے ایک بڑا مزے کا سوال کیا گیا اور اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی دوہزار چوبیس میں دوسری شادی ہو جائے گی اس پر جی منصور علی خان نے رپلائے کیا کہ آپ یہ میری بیگم کی پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنی بھی خیر منائیں اور میں اپنی بھی خیر مناتا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں دوہزار چوبیس میں دوسری شادی کروں کیونکہ میری شادی کو بیس سال ہو چکے ہیں اور میں اس فیل میں میڈیا فیل میں پندرہ سال سے ہوں اور اس فیل میں جب سے میں ہوں میری جو وائف ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس معاملے میں تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے سامنے کسی دوسری خاتون کو لاکر کھڑا کر دوں انہوں نے کہا کیونکہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے اور وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں اور میرے جو بچے ہیں وہ بھی کافے بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے ساپزادوں کے پاس نے بتایا کہ میرا بڑا ساپزادہ جو ہے وہ اس وقت انیس سال کا ہے اس سے چھوٹا اٹھانہ سال کا ہے اور اس سے چھوٹا نو سال کا ہے جس کی بردے جو ہے وہ آج یکم فوری کو ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میں خوش اور خورم رہ رہا ہوں تو میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کوئی دوسری شادی کروں ناظرین یہ تھی کل گزشتہ 24 گھنٹوں کی خبریں اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار کی رائے کیا تھی وہ ہم نے آپ کو بتائیں اگلی 24 گھنٹوں میں آنے والی کیا خبریں ہوں گی اور سینئر صحافی و تجزیہ کار کیا رائے رکھیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اب تک کے لئے اپنی مزبان کائنات فاطمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ